جیسمن بسین کارنٹین میں ہے یہ خبر ہم نے آپ کو کل بتائی تھی اس کے بعد جیسمن نے اپنے انسٹاگرام پر ایک فوٹو ایک پوشٹ اور ایک سٹوری کو شیئر کیا ہے جس میں جیسمن ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس سب کو دیکھنے کے بعد صحیح سب بھی فینس یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسمن کارنٹین میں نہیں ہے اور وہ اپنے گھر پر ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ جیسمن کارنٹین میں ہی ہے اور اس بات کو ہم پروف کے ساتھ بتائیں گے پہلے آپ جیسمن کی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے جس کو جیسمن نے شیئر کیا ہے اور اس ویڈیو میں کچھ چیزوں کو آپ گور کیجئے گا جیسے کرٹینز یعنی کی پردے اس کے بعد صحیح کے کلر اور ٹی وی کے پاس کی وائرنگ اب ہم آپ کو جیسمن کی ان ویڈیوز کو دکھاتے ہیں جس میں جیسمن اپنے لیے ووٹس مانگ رہی ہیں جو جیسمن کے کارنٹین کے ٹائم ریکارڈ کی گئی تھی آپ ان سبھی ویڈیوز میں ایک چیز کومن دیکھ سکتے ہیں صحیح کا کلر سبھی میں بلیک ہے اور سبھی ویڈیوز صحیح پر بیٹ کر منائی گئی ہے اب ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جو جیسمن نے اپنی ایلٹری کرنے کے بعد شیئر کی تھی جس میں وہ اپنے کپڑوں کو کیسے پیک کریں گی اس بارے میں بتا رہی ہیں آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں گے تو آپ کو دیوار پر ٹھیک اوپر کی سائیڈ ایک 360 ڈگری گھومنے والا کیامرا لگا ہوا دکھائی دے گا جو سیم اسی گھر میں لگا ہے جس میں جیسمن ابھی رہ رہی ہیں اور جس میں جیسمن نے ویڈیو بنا کر شیئر کی ہے اور اس کا ثبوت ہے دونوں ویڈیو میں سیم صوفا اب اگر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جیسمن کے کمرے میں کیامرا لگا ہے تو اس سے یہ کہاں پروف ہوتا ہے کہ جیسمن کارنٹین میں ہے تو میں اس سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی اپنے گھر میں کیامرا لگوائے گا اور اگر لگوائے گا تو اس کی فٹیز کون دیکھے گا جس کا گھر ہے وہ یا پھر کوئی اور اور دوسری بات کوئی بھی اپنے گھر میں کبھی بھی کیامرا نہیں لگوائے گا خاص کر جب آپ ایک رینٹ کے فلیٹ میں رہ رہے ہو کیونکہ کیامرا لگانے کے بعد آپ کی گھر کے اندر کوئی بھی پرائیویسی نہیں رہ جاتی جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جیسمن کارنٹین میں ہے اور میکر جیسمن کی ہر حرکت پر نظر بنایا ہوئے ہیں اس کے بعد جیسمن کی آج کی جو ویڈیو ہے اس کے کرٹنز دیکھیں اس کے بعد جیسمن کی اس ویڈیو کے کرٹنز دیکھیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور جیسمن کے انٹرویو کو اگر نوٹس کریں گے تو زیادہ تر میں جیسمن سیم جگہ پر ہیں اور سیم ڈرس میں ہیں اور سیم گھر میں بھی بلے ہی سب کی ٹائمنگ الگ الگ ہو بڑھ سبھی جیسمن کا انٹرویو اپیسوڈ کے ٹیلیکاسٹ ہونے سے پہلے ہی لے چکے تھے اور جیسے اپیسوڈ ٹیلیکاسٹ ہوا ویسے ہی سبھی دیکھ انٹرویو شیئر کر دیا اور یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب تک کسی بھی صدق سے کہ ایوکٹ ہونے کا اپیسوڈ ٹیلیکاسٹ نہیں ہوتا تب تک وہ ایک ہوتل روم میں رہتا ہے پھر چاہے اس کے ایوکشن کے بارے میں کتنی افوائے کیوں نہ رہی ہو جس ورے سے یہ بات اور کنفرم ہو جاتی ہے کہ جیسمن جہاں ابھی رہ رہی ہیں وہ ان کا گھر نہیں ہے بلکہ ایک ہوتل ہے جہاں وہ کارنٹین ہے اس کے بعد لارسٹ پروف کہ جیسمن ہوتل میں ہے وہ ہے جیسمن کی لیٹس ویڈیو میں ان کا ٹی وی اگر آپ نے گھر کیا ہو گتھو جیسمن کا ٹی وی کا سائز کافی زیادہ چھوٹا ہے وہ بیڈ روم میں نہیں رائنگ روم میں ہے اور اس کے آس پاس وائرنگ بلکل بھی مینج نہیں ہے ایک ہی جگہ ٹی وی اور سیٹ ٹو باکس دونوں کے پلکس لگے ہوئے ہیں جو جیسمن کے گھر میں میرے خیال سے بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دیکھنے میں کافی زیادہ برا لگتا ہے اور ٹی وی جتنا چھوٹا ہے اس کو دیکھ کر تو بلکل نہیں لگتا کہ جیسمن نے چھوٹے ٹی وی کو دیکھتی ہوں گی اور یہ سچ بھی ہے کیونکہ جیسمن کے گھر میں ان کے بیڈ روم میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور وہ بھی اس سے بڑا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسمن کے بیڈ روم میں ٹی وی لگا ہے وہ بھی کافی بڑا بلکل آپ اتنے سارے پروفز کو دیکھنے کے بعد بھی یہ نہیں مانیں گے کہ جیسمن کورنٹ میم میں ہے تو ایک اور پروف دے دیتے ہیں بھلیو اتنے سرونگ نہیں ہو بڑ یقین دلانے کے لئے کافی ہے اور وہ یہ کہ جب ڈیپولینہ کی گھر کے اندر اینڈری ہو سکتی ہے تو جیسمن کی کیوں نہیں اگر ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ یقین مت کریے کہ جیسمن گھر کے اندر آنے والی ہے لیکن جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے بگ بوس کسی طرح کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اگر آپ بیل ایکن دبانا بھولیں تو ہمارے ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ سے چھوٹیں